چچا ماشاءاللہ صاحب یہ بہر کامیاب ہے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آج سب خیریہ سے ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کا بیلو کرتے ہیں شروع اللہ کے فضل کرم شکر کے ساتھ ہم آئے ہوئے تھے گاؤں میں چاچے کے ساتھ گھومپی رہے ہیں وہ ایک سٹارٹنگ میں ویڈیا بنائی تھے اس ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے چاچے نورم آمد کی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا چاچے کو سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں تو چاچے کو کہہ رہا تھا میں نے کہا چاچے آج تو ساں ویڈیا بنا ہو سا تو چاچے بولتا سرائی کی کہتا ہے مجھے اردو صحیح طرح بولی نہیں آتی تو میرے ہاتھ کھڑے ہیں آموں کا باہ ختم ہو چکا ہے جی آم ختم ہو گئے ہیں فارم ختم ہو گئے آموں کا سیزن چل رہا ہے ابھی ففٹی ففٹی ہو گیا مگر یہ جو فارم ہے جہاں میں گھوم پھیر رہا ہوں وہ فارم ختم ہو چکا ہے تو چلیں چکر بھی لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے بھی ہیں تو چلیں آگے چلتے ہیں چچا آموں کا بھوٹے لگا لیں اپنی زمین میں یہ بھوٹے حسنا ہے جا رہا ہے یہ ہمارا پرورم بھی بھنا تھا کہ ہم سیکھوں سے آموں کے بھوٹے لگا لیں اپنی زمین میں یہ ہمارے ریلیٹیوز کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے پودے یہ ہم نے نرسری بنائی تھی کہ بھی یہاں سے نکال کے تو اپنی زمین میں لگائیں گے مگر پروگرام پھر چینج ہو گیا جس کی وجہ سے پھر یہ یہی کے یہی رہ گئے یہ دیکھیں یہ یہ کلموں کی ویڈیو بھی ہے تو پودوں کو کلمیں کرتے ہوئے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بھی عاموں کے درختوں کو چھوٹے پودوں کو کلمیں کیسے کرتے ہیں یہ جی میرے کزن میں جس سائیڈ بھی آئیے سامنے جو دیکھ رہے ہیں جہاں چاچا کھڑ ہے اس کے سامنے میرے چچا کے بیٹے نے بور کروایا تھا ٹربائن کے لئے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا نقصان ہو گیا وہ جو مین پائپ ہوتا ہے مین پائپ جو نیچے جاتا ہے جو پانی کھینچنے کے لئے ہوتا ہے وہ نیچے سے وہ پتہ نہیں کیسے ٹوٹ گیا تو بہت کامیاب نہیں ہوا اور وہ نیچے سے نیچے چلا گیا نکلا نہیں پھر وہ نا ادھر سے اچھا یہ تھا اس جگہ پہ یہ کھڑا جو لگا ہوا تھا یہ جو آپ ریت دیکھ رہے ہیں یہ جو ابھی آپ کو ریت دکھائی ہے جہاں سے یہ اس کے سمجھے کہ ہودی بننی تھی نا بڑی جہاں پانی گرنا تھا تو آپ کو میں جہاں وہ پائپ نیچے چلا گیا ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ نیچے گہرہ ہے یہ میرے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیں یہ دیکھیں جی یہ وہ سراخ تھا یہ دیکھیں یہ ہے جی وہ سراخ جہاں پائپ وغیرہ سسٹرم پائپ وغیرہ جو سارے نیچے چلے گئے در آگے کہیں خدا نہ قرم بہر بھی ہاتھ سے نہ نکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گہرہ ہے بول تو جی چلتے ہیں آپ آگے اب جی پھر جا رہے ہیں دوسری سائٹ پہ جہاں کزن نے پھر یہ تو ختم ہو گیا تھا فیل ہو گیا تھا کوئل بول رہی ہے ہموں کے بھاغ میں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں سے جب کام فیل ہو گیا کچھ کسور بورنگ والوں کا بھی تھا وہ بورنگ والوں کا یہ کسور تھا کہ انہوں نے لا پرواہی کی لا پرواہی کے وجہ سے یہ نقصان ہوا تو پھر ان کا سمان روک لیا تھا تو پھر کچھ پیسے انہوں نے خود ڈالے یعنی کہ اپنے ذمہ لیے کچھ پھر کزن نے دیے ایسے پھر اس کے کچھ بچت ہوئی نقصان تو ہو گیا جو ہونا تھا یہ جی ماشاءاللہ سے اب یہ بہر کامیاب ہے حالانکہ یہ دور یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے پرانے دور کا یہ کونے والا ہے یہ تھوڑا سا سسٹا لگ جاتا ہے ٹربائن کی نسبت جو ہے ٹربائن کی نسبت یہ کم خرچے میں بن جاتا ہے تو اس لئے پھر انہوں نے یہی کروا لیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ پانی سے ہودی بھری ہوئی ہے کیسے شائن کر رہا ہے گرمی جی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے مگر پھر بھی شکر ہے اللہ کہ آموں کے باغ میں کوئی سکون ہے چاچا نورم ہوتھ میرے پیچھے کھڑا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کا تو کچھ نہیں جانا مگر میرے لیے سمجھیں کہ بہت فائدہ ہے تو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو لازمی دبالیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا